سی آئی ایس ایف سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کی ایک مہلہ کونسٹیبل نے سوپ مباردو پیر کو اپنے انٹو پہل استید اوفیشل کوارٹر میں آتھمتیا کر لیا کونسٹیبل کا نام یاسمین حیدر علی بتایا جا رہا ہے جس کی عمر ستائیس سال ہے انٹوپ ہل پولیس کے سوتروں نے بتایا کہ کل جب یاسمین کے پتی نے کئی بار فون کیا اور یاسمین نے فون نہیں اٹھایا تب اس نے اپنے پریچے دوسرے کونسٹیبل کو فون کر پتہ لگانے کو کھا جس کے بعد اس کونسٹیبل نے جا کر یاسمین کے گھر کا دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر کے کمرے میں اس نے اپنی اوڑنی سے پنکھے سے ہاتھ متا کر لیا اس کے بعد ترنت ہی لوکل پولیس کو اس بات کی چانکاری دی گئی اور یاسمین کو سائن اسپتال لے جائے گیا جہاں پر اسے مرت گھوشت کر دیا گیا پولیس کو جانچ کے دوران یاسمین کے گھر سے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے پولیس اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے یاسمین مومبائی ائرپورٹ پر پوسٹیٹ تھی مومبائی پولیس کے جون کے چار ڈی جی پی ویجے پارٹل نے بتایا کہ اس معاملے میں ہم نے فیلال ای ڈی آر ریجسٹار کیا ہے آگے کی جانچ چل رہی ہے ہم نے ان کے رشتہ داروں کو اسٹیٹمنٹ کیلئے بھی بلایا تاکہ آتمتیہ کی وجہ کا پتہ لگایا جا سکے سوتروں نے بتایا کہ جو سوسائیڈ نوٹ ملا ہے وہ صرف ایک لائن کا ہے جس میں لکھا ہے میرے گھر والوں کو کچھ مت کرنا نیشہ پلیس اس سوسائیڈ نوٹ میں لکھے لائن کا کیا مطلب ہے اور نیشہ کون ہے اس کا پتہ پولیس لگا رہی ہے افغانستان کے خراب ہوتے حالاتوں کو لے کر اب آرو پرتیاروں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے گریس میں اس کو لے کر افغانیوں نے امریکہ کے خلاف ویرود پردشن کیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ افغانستان کو بیچ مجدھار میں چھوڑ دیا گیا اور ان لوگوں نے ہاتھوں میں بینے لے ہوئے تھے جن پر تالیبان کے خاتمے کی بات بھی کی ہوئی تھی بھارت نے اپنے ناغریکوں کو وہاں سے سرکشت واپس لانے کے لئے کمر کس لی ہے اس کے تحت بھارت ویوسینہ کا سی سترہ ویمان قابل سے قریب ایک سو بیس ناغریکوں کو لے کر بھارت پہنچا ہے اس میں بھارت دوتواز کے ادھیکاری بھی شامل ہے اس کے علاوہ دوتواز کے دوسرے ادھیکاریوں کو ائرپورٹ پر ہی سرکشت جگہوں پر رکھا گیا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ رویوار کو بھی بھارت نے دو ویمانوں سے اپنے دو سو سیدھک ناغریکوں کو قابل سے نکالا تھا لیکن سو بیوار کو قابل ائرپورٹ کے حالت کافی خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر ویمانوں کی عوجائی کو روک دیا گیا تھا اس کے بعد حالت کے کو سامانے ہونے کے بعد بھارت کا ویمان قابل ائرپورٹ سے نکل سکا اور تالیبان کی موجودگی کے بیچ افغانستان میں کئی بھارت سکوں نے وہاں کے گروہ دوارے میں شرن لی ہے اور افغانستان حالاتوں کے مدنظر کے اندر اگرہ منترالے نے ویزا نیاموں میں بدلا بھی کیا ہے بھارت سرکار نے اب اس میں ایک نئی کیٹیگری شامل کی ہے جس میں ای ایمرجنسی ایکس مکس ویزا کیٹیگری کو شامل کیا گیا اور ایک کیٹیگری خاص طور پر افغانستان سے بہار نکلنے کی کوشش کر رہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بنائے گئی ہے اس کے تحت ان لوگوں کو آسانی سے ویزا مل سکے گا اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کے سیما سے لگتے انہے دیشوں کے سیما پر سیکڑوں کے سنکھیا میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہیں کابل ائرپورٹ پر بھی دیش چھوڑ کر جانے والوں کی چوردست بھیڑ ہے موسیقی